بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لئے کہے کسی بھی ٹکٹ سے زیادہ کسی بھی عوضے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ میرے لئے ساری زندگی کا اساس ہے آپ بچپن سے بہت آپ نے شفقت کی آپ کی شفقت میں کبھی کمی نہیں آئی میں نے ایک ایک لفظ آپ کا بہت غور سے سنا ہے اور میں اس کی ریکارڈنگ نکلوا ہوں گی میرے لئے سب سے بڑا میڈل یہ ہے میرے لئے سب سے بڑا آنر یہ ہے اور باقی سب جو سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پر اور جو سامنے میرے بیٹھے ہیں جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے سامنے بیٹھا ہے میں تہے دل سے آپ سب کی شکر گزاروں میں نے کوئی کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی لیکن دو ہزار گیارہ میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائیم مینسٹر بنایا تیسری دفعہ تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا میں نے تب سے لے کے آج تک پوری محنت کے ساتھ جتنی میرے میں ہے میں نے اس کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو دو ہزار سترہ میں جب پین ایما آگیا اور ایک سازش شروع ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا میرے پاس پھر کوئی اور چوئیس نہیں تھی تو پھر میں نکل آئی میدان میں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اکیس تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس تو میں سٹیج پہ کھڑی تھی میں اوزن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکری تھی جب میں لوگوں کا ایک جمعے غفیر دیکھ رہی تھی جذبہ دیکھ رہی تھی اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کیلئے لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے اگر گھر چلی گئے اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا دو ہزار گیارہ سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا میں نے کسی ٹکٹ کی کسی عودے کی توقع نہیں کی اور آج بھی آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی جو حکم دے گی سر آنکھوں پہ اور وہ مانوں جو انشاءاللہ اور انکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی اور میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے اور ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے اور آپ کی مثال بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑتی شاہد یہ بڑا آپ سے ہی تو کوئی آپ دونوں سے انشاءاللہ اور یہی راستہ ہے عزت کا مقام کا اور کوئی راستہ نہیں ہے بالکل جی اور میری ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے میں سمجھتی ہوں کہ مسلمی نون میں بہت پٹینشل ہے اور میں دل سے یہ سمجھتی کہ مسلمی نون ایک واحد جماعت ہے آپ ساری میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں مسلمی نون ان سے ہٹکے مسلمی نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلمی نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں چاہے وہ اے جے کے کے الیکشنز ہوں یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا جبر کا سامنا تھا تو کتہ نظر اس بات سے مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتا ہوتی تھی کہ ریزلٹ کیا ہوگا اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی دو سیٹس ہیں لیکن کیونکہ جماعت کی ذمہ داری تھی جماعت کو زندہ رکھنا تھا تو میں جاتی تھی کیمپین بھی چلاتی تھی لوگوں نے بہت ساتھ دیا عوام نے بہت ساتھ دیا اور جس طرح ناب کیے بھی سعید رفیق صاحب نے بات کیے وہ میرے کریڈٹ پر بات نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے سپیشلی لاہور یہاں پر بیٹھا ہے جو اس دن میرے سے زیادہ پتھر آپ لوگوں نے شکر ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزاروں اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ان بہرانوں سے نجات دلا کر ترقی کے راستے پہ لے جائے ہم سب کی کامیابی اسی میں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قائد میں اس موقع پہ بات تو کافی حوالوں سے کی جا سکتی ہے کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے حمزہ صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا آپ کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر چیف اورگنائزر کے طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لیکن میں اس موقع پہ صرف یہ بات کہنی چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بے پایاں کرم جو آپ کے اوپر ہے آپ اس کا شکر ادا کرنے والے انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ماضی بھی اور آپ کی وجہ سے پاکستان مسلم لی کا اور ہم سب کا ماضی بھی قابل فخر ہے کہ جو ہم نے جدوجہد کی ہے جو ہم نے باعزت اور باوقار طریقے سے مضاحمت کی جدوجہد کی جو خدمت کی ملک کی قوم کی وہ بھی قابل فخر ہے اور حال جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے آپ کو سرخرو کیا ہے اور آپ کے دم قدم سے ہم سب کو سرخرو کیا ہے پوری جماعت کو کیا ہے اور اکیس اکتوبر کا جو اجتماع مینارے پاکستان پہ تھا وہ اس کا ایک ثبوت ہے اور حمزہ اور مریم نواز کی شکل میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ بھی روشن ہے اور ثابت ناظر